میں بہت آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان سے جا رہا ہے عمرے پہ اور اس کے بعد لندن بہت سے لوگوں نے کہا یار ایسا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں کیا کمال کا وقت آ گیا ہے ایک وقت تھا جب حسن نواز اور سین نواز کے حوالے سے کہا جا رہا تھا وہ پاکستان نہیں آ سکتے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نوٹس جاری کی ہے عدالت کی طرف سے کئی دفعہ نوٹس جاری ہوئے لیکن کیا یہ موسم آ گیا ہے کہ آؤ بک رہا ہے انصاف جب دل چاہے آ کر لے جاؤ کپتان کی رہائی کی تیاری کپتان کی رہائی کی تیاری شروع ہو گئی ہے کس طرح یہ آپ کو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانہ عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانہ عظیم اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کیا کمال کا وقت آ گیا ہے کہ ایک وقت تا جب حسن نواز اور حسین نواز کے حوالے سے کہا جا رہا تھا وہ پاکستان نہیں آ سکتے قانون نافذ کرنے والے داروں نے نوٹس جاری کی عدالت کی طرف سے کئی دفعہ نوٹس جاری ہوئے لیکن وہ نہیں آ سکتے تھے نہیں آئے نہ ان کے ریڈ ورنڈ گرفتاری جاری کیے گئے نہ ان کو لینے کے لیے کوئی ٹیم گئی نہ ہی کسی کہا گیا کہ انہیں پکڑ کے لائے جائے لیکن جیسے ہی اقتدار آیا اقتدار آتے ہی دونوں بھائی پاکستان بھی آئے اور آج دونوں بھائی تین مقدمات میں باعزت طور پر بڑی ہو گئے ہیں الازیزیہ فلیکشپ ریفرہ تین اور ریفرہ سے وہ باعزت طور پر بڑی ہو گئے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان مقدمات کو بنایا کس نے تھا ان مقدمات کو لے کر کون آیا تھا ان مقدمات کی پہلے سزا دینے والا کون تھا ان مقدمات کے حوالے سے پہلے پرسیکیوٹر کون تھا اگر یہ بے گناہ تھے تو انہیں گناہگار کیوں کیا گیا اور اگر یہ گناہگار تھے تو انہیں پھر بے گناہ کیوں کیا گیا پھر کیا یہ موسم آ گیا ہے کہ آؤ فکرہ ہے انصاف جب دل چاہے آ کر لے جاؤ سخت فکرہ ہے لیکن موجودہ حالات میں تو لگتا تو اسی طرح ہے موجودہ حالات میں تو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں اب ذرا بات کرتے ہیں خبر کی طرف چلتے ہیں دل تو کرتا تھا آج برا کھل کے بولو ان معاملات پہ لیکن کس کس مقدمے پہ بات کروں گا آج کی تین بری خبریں آپ کو وہاں دے رہا ہوں اور بری خبریں کپتان کی رہائی کی تیاری کپتان کی رہائی کی تیاری شروع ہو گئی ہے کس طرح یہ آپ کو بتاؤں گا کپتان دو مزید مقدمات سے بری ہوا ہے اور سترہ مزید مقدمات سے بری ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں بہت آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان سے جا رہا ہے عمرے پہ اور اس کے بعد لندن بہت سے لوگوں نے کہا یار ایسا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں اور آج اب تمام ٹی وی چینلز پر چلا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی ہم نے ہمیشہ خر خبر وقت سے پہلے دی ہے میرے بھی لوگ میں الحمدللہ رب العالمین خر خبر وقت سے پہلے ہوئی ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا اس کا بھی ذرا کلپ سب سے پہلے وہ کلپ آپ کو دکھا دیں کہ کب ہم نے کس تاریخ کو ہم نے میاں نواز شریف کی روان کی اور تیارہ تیار ہے کہ حوالے سے کہا تھا ذرا یہ دیکھ لیں جب میں خبر دیتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے دوسری خبر دے دوں جہاز تیار ہو گیا ہے جہاز تیار ہے اسی رمضان میں ایک بری قرآن انہے کے لیے رمضان شریف میں باؤ جی کے لیے جہاز تیار ہو گیا ہے باؤ جی سی رمضان شریف میں چاہ رہے ہیں عمرے کی اس عادت کا کہہ کر آگے علاج کے لیے بھر جانے کا پروگرام ہے لیکن اس سوالے سے جہاز بھی تیار ہے لے جانے والے بھی تیار ہیں اور جانے والا بھی تیار ہیں یہ میں آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں باری اہم خبر ہے لوگ کہتے تھے دیکھیں عمرے پہ جانا تو سب سے بری سعادت ہے اس سے بری سعادت ہے کوئی دیکھ عمرے کے بعد کون کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو سیاسی حالات سے پتا چل جائے گا اور جب عمرے سے وہ کہیں اور چلے جائیں گے تو پھر آپ کو میری ایک ایک بات یہ نظر آنا شروع ہو جائے گی یاد آنا شروع ہو جائے گی کہ واقعی کپتان نے جو کہا تھا کپتان نے جو سوچا تھا اسی کے مطابق ہو رہا ہے اور رانعظیم نے جو اپنے ویلوگ میں کہا تھا وہ بھی سیم تو سیم چل رہا تھا اب بات کرتے ہیں ذرا کپتان کی رہائی کے حوالے سے کپتان آج دو مقدمات میں باعزت طور پہ بری ہوا ہے اس سے پہلے بھی کپتان کئی مقدمات میں بری ہو چکا ہے کئی مقدمات میں زمانت کنفرم ہو چکی ہے اور تو اور سائفر جسے بہت بڑا کیس بنایا گیا تھا سائفر کے کیس میں اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر جس طرح عمران خان کے وقلہ نے اس ایف آئی آر کے نقائص پر اس ایف آئی آر کی بوگس پن پر اس پوری تفتیش کے حوالے سے پھر اتنی تیج سے ہونے والے ٹرائل کے حوالے سے جس طرح وقلہ نے کل کر چیزیں بیان کی جس طرح تمام کے تمام معاملات کو کلیر کر دیا گیا جس طرح کل کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹا کیس تھا غلط کیس تھا اور بقائدہ بقائدہ کسی کی ڈیوٹی پر آئے ہوئے کسی شخص نے عمران خان کو چبرر زبردستی اور قانون سے ہٹ کر سزا دی اور جس کو آج تسلیم کیا موزس عدلیہ نے موزس عدلیہ کے سوالات موزس عدلیہ کے ریمارکس اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان سائفر میں بھی بری ہوگا اور سائفر کیس تو کیا بری محنت کی تھی ان سیاسی جماعتوں نے جو ہر صورت میں الیکشن جیتنا چاہتی تھی ان کے تصور میں تھا کہ ہم سزائیں دیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ان سزاؤں کے بعد شاید عمران خان جیل سے باہر نہ آ سکے اور لوگ اسی وجہ سے بس زن ہو جائیں تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ نہ دیں لیکن ہو ایسا نہیں ہوا ہو گیا گیا ہوا یہ کہ عمران خان کی مظلومیت بر گئی اور عمران خان کا نظریہ جیت گیا اور قوم نے عمران خان کو ووٹ دیئے جس کے بعد اب تمام کے تمام اہم ترین ادارے اس بات پر مطمئن بھی ہیں اور بہت سے ادارے اب یہ سمجھتے ہیں کہ نائنصافی ہوئی ہے اور اسی نائنصافی کو دور کرنے کے لیے اب میرٹ پر فیصلے کیے جا رہے ہیں کپتان بری ہوگا کپتان کی رہائی کی تیاریاں شروع ہو جکی ہیں کپتان کی بہن علیمہ خان نے کپتان کے وکلہ نے کپتان کے قریبی ساتھیوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کپتان کی رہائی کی تیاری شروع کریں کسی وقت میں آپ کو بڑی خبر مل سکتی ہے اور یہ خبر بھی میں نے پہلے دیتی لیکن دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا ابھی بھی ایک قوت ایسی ہے سیاسی قوت جو چاہتی ہے کہ اسی مہینے کے اندر یا اسی مہینے میں یا اپریل کے آغاز میں کپتان کے ساتھ کوئی نئی گیم کھیلی جائے کسی نئے مقدمے میں کپتان کو یا تحریک انصاف کے خلاف کچھ کیا جائے یہ دو چیزیں بقیدہ ایک پلاننگ کے ساتھ کسی جگہ ہو رہی ہیں لیکن جب وہ ہونے کے بعد بھی ختم ہو جائیں گے آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کیونکہ کپتان نہیں سنم جوید کا اس قدر خوف ہے کہ آج اس کے کاغذات نامزدگی پر ابجیکشن لگا دیا گیا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ اور اس کے والد کا اکاؤنٹ کٹھا ہے جبکہ وہ بھول گئے ہیں کہ سنم جوید کو لیکچن لنے کی جازت سپریم کورٹ سے مل چکی ہے پہلے بھی یہ کیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تھی اب پھر اجازت مل جائے گی ایک اکیلی لڑکی سے ڈرتی ہے یہ حکومت ساری یہ ثابت کر دیا ہے سنم جوید نے آلیہ حمزہ نے یہ ثابت کر دیا نواز شریف باہر جا رہے ہیں میں نے یہ سب سے بہلے خبر بریک کی تھی میاں صاحب باہر جا رہے ہیں لمبے عرصے تک باہر رہیں گے بیچ بیچ میں باہر سے آئیں گے لیکن خبر دے دوں میاں صاحب کچھ عرصے بعد اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک ایسا مزائل بن کر لگیں گے کہ سب پریشان ہو جائیں گے آخر میں میں قوم کو بتا دوں کہ ایم اف کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا ہے مذاکرات یعنی مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں اور تیار رہے ہیں مہنگائی کے لیے اللہ کہہ میرے ملک میں مہنگائی نہ ہو لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں جسنا کہا جا رہا ہے ایک شارعہ ایک عرب ڈالر کی قسط چاری کر دی جائے گی لیکن ساتھ جو شرائط سامنے آ رہی ہیں اس شرائط سے غریب آدمی کا کیا بنے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا اجازت دیجئے اللہ